اللہ علیہ وسلم کا سوٹ ہے یہ بیس ہزار کا ہے یہ پچاس ہزار کا ہے سوٹ لے لیے پھر کچھ دو چار دس ہزار خالی اس کی سلائی دے دی پھر اس کو پر ویسکوٹ بھی سلوالی پھر دور دراز سے لاہور سے گجرانوالا سے یا اچھے شہروں سے بلکہ ہمارے سیال کوٹ کے اوپر تو کہتے ہیں بھئی جہاں ہم نے جو ہے وہ شہر میں جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے اتنی دیر سے تو ہم دبائی سے شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں پھر ہم علی شان قسم کے کوٹ پھر شوز ترہ ترہ یہ چیزی ہم جب پہنتے ہیں کبھی یاد ہے کہ آپ نے سوٹ پہنتے وقت اللہ کا شکر ادا کیا یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا انہو کان آبدن شکورا کہ یہ جو میرے نوح ہیں یہ میرے سب سے زیادہ شکر گزار بندے اور یہ شکر کی برکتیں جانیں اور سمجھیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس قرب سے گزر رہے ہوتے ہیں اسی اسی لاکھ روپیہ اور کئی کئی لاکھوں میں وہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بال ویسے ہوں جیسے قدرتی بال ہوتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتے آپ نے معاشرے میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو پاؤں سے روٹی کھا رہے ہیں ہاتھ ہی نہیں ہیں اور یہ روڈ کے اوپر کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا جن کی ٹانگیں یا ان کے پاؤں نہیں ہیں وہ خود کو گسیٹ کے چل رہے ہیں اور آپ نے شاید آپ اپنے شہر میں بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا جن کے بدل پر کپڑے نہیں ہیں یہ ہمارے پڑوس میں ہے لاہور اب یہاں لاہور کا کوئی زیادہ سفر نہیں ہے وہاں سرافہ بزار جو رنگ محل میں ہے وہاں ایک بہت کامیاب جو ہے وہ سنیارے کی دکان تھی جس کو پدیشی طور پہ یہ جو ہمارے موں میں لعاب دہن ہے وہ اسے آثر نہیں ہوا آپ جانتے ہیں وہ ایک مکھن کی ٹکیا رکھتا وہ بار بار اس کو چوستا رہتا موں میں لعاب دہن تو اسے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ مکھن کی ٹکیا کیوں چوست رہے ہیں کہا اگر میں چوبیس گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے بھی غافل ہو جاؤں تو میری زبان تالو سے جڑ جائے گی یا لکڑی سے زیادہ سخت ہو جائے گی میں اسے ہلا نہیں سکوں گا یہ جو ہم سہکڑوں مرتبہ جو ہے وہ بول رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں اور زبان کو استعمال کر رہے ہیں یہ جو ہماری زبان چل رہی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لعاب دہن ہے یہ جو ہمارا تھوک ہے شاید اس کی کوئی ویلی ہو نہیں ہے یہ آپ کے پڑوس میں سرگودہ میں ایک شخص کا میں نے وہ کچھ عرصہ پہلے انٹرویو سنا تھا اور وہ تھوڑی سی معمولی سی گرمیوی ایک لمحے کیلئے برداشت نہیں کر سکتا تھا یا وہ لوگ جو جب سے پیدا ہوئے وہ اس دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھی نہیں سکتے آنکھوں کی بنائی نہیں ہے بیوی ہے بچے ہیں جیسے آپ اپنی بیوی کے لئے جذبات رکھتے ہیں یا بچوں کے لئے جذبات رکھتے ہیں وہ بھی جذبات رکھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو دیکھوں اپنے بچوں کو دیکھوں لیکن بنائی نہیں ہے اپنے ماں باپ کو دیکھوں دوستوں کو دیکھوں بہن بھائیوں کو دیکھوں جذبات ہیں وہ بینائی کوئی نہیں جذبات ہیں بینائی کوئی نہیں یا وہ لوگ جو اس دنیا میں اس حال میں آئے وہ ایک لمحے کے لیے کوئی بات بھی نہ کر سکے نہ کسی کی بات سن سکے وہ گونگی اور بہرے یا بعد میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا جو بڑی بڑی پنچیتوں کے فیصلے کرتے تھے فالج ہوا لکوے کا فالج ہوا سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور آسو بہرے ہیں کئی ایسے واقعات ہیں اور وہ بولنا چاہ رہے ہیں بول نہیں سکتے دل کی باتیں دل میں ہیں تو یہ کیا کم شکر ہے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں اگر آپ کے پرس میں پیسے ہیں اور گھر کے برتنوں میں پیسوں کا چینج پڑا ہوا ہے اور بینک کے اندر بھی بینس پڑا ہوا ہے تو آپ دنیا کے کم از کم ستر فیصد لوگوں میں سے امیر ترین شخص ہیں یا آپ ایک مکان کی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں اچھے کپڑے پینڈ رہے ہیں اور اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو آپ دنیا کے نوے فیصد جو ہے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں اور آپ سو فیصد لوگوں میں سے سب سے در خوش نصیب ہیں کہ آپ رات کو سوئے صبح آپ اس حال میں اٹھے گئے آپ بالکل تندرست تھے تو آپ سو فیصد خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں اور سو فیصد امیر ترین لوگوں میں سے ہیں دنیا کے ایک اندازے کے مطابق روزانہ ایک میلین آدمی روزانہ اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے ایک میلین ایک اندازے کے مطابق وہ رات کو سوئے صبح اٹھے ہی رہی یا دنیا میں آپ کو جو نعمتیں میسر ہیں کھانا کھانے کی جو چیز آپ کو میسر ہے آپ کھا رہے ہیں یہ ہمارے ہاں جانور ہوتے ہیں یا پرندے یا چرند یہ جو جانور ہیں یہ ساری عمر ایک خوراک کھا رہے ہیں آپ نے گھر میں ان کو باندھا ہوا ہے صرف صبح بھی آپ گھاس ڈال رہے ہیں دوپیر کو بھی گھاس ڈال رہے ہیں شام کو بھی گھاس ڈال رہے ہیں اور وہ وہی کھا رہے ہیں اور اگر ان کی زندگی جتنے سال بھی ہے وہ صرف ایک خوراک پہ گزارہ کر رہے ہیں مجھے بتائیں ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو اپنی ساری زندگی ایک خوراک پہ گزارہ کر رہا ہے جو اس نے صرف روٹی کھا نہیں ہے کتنی اگر آپ گرنا چاہے نا یہ جو ہمارے ہاں زیقے ہیں آپ زیقوں کو لکھنا چاہے ساری عمر آپ ان زیقوں کو لکھ نہیں سکتے جو اللہ نے مختلف نعمتوں میں ہمیں عطا کی ہے یہ مختلف قسم کے پھل ہیں ان کے علاق زیقے ہیں مختلف قسم کے سبزیاں ہیں ان کے علاق زیقے ہیں مختلف قسم کی دالے ہیں ان کے علاق زیقے ہیں مختلف قسم کے جانور آپ کے لئے کھانے کے لئے ہیں ان کے علاق زیقے ہیں مختلف قسم کے مشروب ہیں ان کے علاق زیقے ہیں اس انسان کو اللہ نے ایک زیکے کی خوراک پہلی رکھا بلکہ دنیا کی کئی نعمتیں جو انسان شمار نہیں کر سکتا ہے جو اس کے کھانے کے لیے بنائی ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے رب کا شکر بھی ادا کرنا ہے اس لئے قرآن مجید نے کہا تھا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ لَا انسان تو قتل ہو جا تو مر جا کہ تو اپنے رب کا ناشکرہ کیسے ہو سکتے ہیں تو اپنے رب کا شکر کیسے بول سکتا ہے اس لئے یہ سورہ ابراہیم میں میں نے پڑھا اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا ہمارے ہم سب سے بڑی وجہ ناشکری کی وہ پتہ کیا ہے کہ ہم ناشکری کیوں بن جاتے ہیں حضور کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازہ ہے آپ صرف ان پر توجہ کریں کہ میں جن نعمتوں سے مستفید ہوں میرے نیچے ہزاروں لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں بھی حاصل نہیں جب آپ زندگی ایسے گزاریں گے تو آپ کو ایک لطف آئے گا اور ایک سکون آئے گا پھر آپ شکر بھی کریں گے اور یہ جو حسد ہے یہ جو کینہ ہے یہ جو بغض ہے یہ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں آپ ان سے بھی خود کو بچا لیں گے لیکن ہمارے ہم معاملہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان نعمتوں پر دھیان نہیں دیتے جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں ہم دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا حاصل ہے پھر پرشان ہو جاتے ہیں ان کو یہ بھی حاصل ہے یہ بھی حاصل ہے یہ بھی حاصل ہے مجھے کچھ حاصل نہیں حالانکہ جو آپ کو نعمتیں حاصل ہیں اس طرف آپ دھیان نہیں دیتے کہ مجھے کونسی نعمتیں حاصل ہیں ایک بادشاہ نے ایک وزیر سے پوچھا کہ یہ جو میرے سامنے میرے غلام اور میرے مالک خادم یہ جو کام کر رہے ہیں میں نے اکثر ان کو دیکھا کہ ان کی زندگی بڑی پرسکون ہے اس کا راز کیا ہے تو وزیر بڑا اقل منت ہے اس نے کہا کہ اے بادشاہ اگر میں تمہیں باتوں میں سمجھاؤں گا تو شاید تم سمجھیں نہ سکو میں چاہتا ہوں کہ یہ تم خود مشاہدہ کرو اس نے کہا کیسے اس نے کہا آپ سرائی لیں اور سرائی میں 99 درم ڈالیں یعنی ایک کم 99 درم اس سرائی میں آپ ڈال دیں اور پھر اس سرائی کے اوپر لکھیں کہ اس کے اندر سو درم ہے اور یہ بادشاہ کی طرف سے آپ کے لئے تحفہ ہے اور پھر اس سرائی کو جب رات کا تھوڑا حصہ گزرے اس سرائی کو آپ اٹھائیں اور کسی بھی خادم کے گھارک کے دروازے کے باہر رکھیں دروازے پہ دسکت دیں اور آپ ذرا چھوپ جائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ سکون اور بے سکونی کی وجہ کیا ہے بادشاہ نے ایسے کیا وہ سرائی اٹھائی اور اس کو پر لے ہی دیا کہ اس کے اندر سو درم ہے اور یہ بادشاہ کی طرف سے آپ کے لئے حدی ہے جو ملک کا بادشاہ ہے اس کی طرف سے آپ کو حدی ہے تو اندر نائنٹی نائن درم ڈالے تو بادشاہ نے وہ سرائی اٹھائی اور ایک خادم کے دروازے کے باہر رکھی اور دروازے پہ دسکت دی اور خود چھوپ گیا تو وہ خادم باہر نکلا اس نے سرائی دیکھی پھر اوپر پڑا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے ہے پھر پڑا کہ اس کے اندر جو ہے وہ سو درم ہے اندر لے گیا جا کے وہ درم نکالے اور بیوی بچوں کو اٹھایا خوش ہو گا جی اس کو گنے یہ بادشاہ کی طرف سے تحفہ آیا جب درم گنے تو وہ ایک کم تھا نائنٹی نائن درم تھے اب وہ بیوی بچوں کو بھی ساتھ لیا باہر آکے وہ ایک درم کو ڈھونڈنے لگے اور پھر بیوی بچوں کو گالیاں دینے لگا کنکتن ملائے کو تم سے ایک درم بھی نہیں ڈھونڈا جاتا جب بادشاہ نے کہا کہ اس کے اندر سو ہے تو وہ سو ہی انہیں تو ایک درم ڈھونڈے تو ساری رات غصے میں نکال دی لڑتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ٹیمشن میں گزار دی صبح جب بادشاہ کے محل میں آیا تو بادشاہ نے اسے دیکھا لوگوں سے لڑ رہا ہے غصہ چڑھا ہوا ہے اور کیرے پر مختل قسم کے اثرات ہیں تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اگر یہ وہ نائنٹی نائن درم کے اوپر شکر گزار ہوتا تو بیچین بھی نہ ہوتا اور سکون بھی حاصل کرتا ایک درم کے لئے جبکہ نائنٹی نائن درم اندر حاصل ہیں اس کو ان پر شکر نہیں ادا کر رہا اور ان سے سکون حاصل نہیں کر رہا ایک درم کی تلاش میں آئے کہ اس کے لئے خود کو بیچین کیا ہو رہا ہے تو پھر یہ بات سمجھ آئی ہے اس کو کہ انسان کو جو نعمتی اللہ تعالی نے دی ہوتی ہے اگر وہ ان پر خور کرے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور وہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھیں تو اللہ تعالی اس کو بہت زیادہ سکون سے نوازے گا